دیئر سوڈنٹس اسلام علیکم آپ سب خیر خیلیت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو ہے ایک چل کا ٹاپک موڈز اف ایڈیوکیشن ان اسلام تو بسکلی ٹو موڈز ہی ہیں ایڈیوکیشن کے اسلام میں ایک تو قرآن ہے اور ایک حدیث کے طرح ہے تو یہ ہماری جو ہے میجر یا ہر طرح جو ایڈیوکیشن ہیں وہ انہی دو موڈز میں سے آتی ہیں سب سے پہلے تو قرآن آسل ہوا تھا پھر ہم جو ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس جو پہنمائی کا ذریعہ ہے ایڈیوکیشن کا ذریعہ ہے وہ حدیث چاہ جاتی ہے تو مسلم آفن ریفرس بیک تو ون آف تیس تو ان آرڈر تو ایڈیوکیٹ دیمسلوز اون ای ٹاپک قرآن کے بارے میں دیکھتے ہیں قرآن is a central religious text of اسلام ٹھیک ہے اور it represents the fountain hat of divine guidance for every muslim یعنی ہمارے لئے جو basic جو source of education ہے جو source of knowledge ہے ٹھیک ہے جس میں کسی قسم کا ابحام نہیں ہے وہ کہہ ہے قرآن the Islamic sacred book is the words of God یہ اللہ تعالیٰ کی اسمی الفاظ ہیں and was dedicated dictated to محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی تھی the prophet of islam by the Archangel جبرائیل ٹھیک ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے تروجہ ہے یہ نازل کی گئی تھی and was written down in Arabic Arabic میں لکھی گئی ہے the chapter in this book touch upon all aspects of human existence including matters of doctrines social organization and legislation ٹھیک ہے نہیں اس میں زندگی کے تمام ترمیٹرز جو ہیں ہر چیز a to z یعنی قوانین سے لے کر جو ہمارے معاشرتی جو اصول و قوائد ہیں ٹھیک ہے ہر طرح کے ہر طرح کے matters سے لے کے جہے اس میں ہمیں guidance دی گئی ہے the quran confirms the revelations given to earlier prophets though these might not be accessible to us in the form they were originally revealed تو quran جو ہے ہمیں ہمارے پچھلے جو prophets سے انبیاء کرام جن پہ وحی نازل ہوتی تھی جن پہ بکس جن کو دی گئی تھی ٹھیک ہے یہ ان کی confirmation کرتا ہے کہ واقعی میں جو ہے یہ انبیاء کرام آئے تھے ان پر کتابوں کا نزول ہوا تھا لیکن جو ہے وہ اصل میں ان کتابوں کا ٹیکس کیا تھا ان میں کیا لکھا گیا تھا exact wording ہمیں نہیں مل سکتی کیونکہ وہ جو بکس نازل کی گئی تھی ان کا بعد میں لوگوں نے خود سے بدل لیا تھا لیکن پران پا کی فاظت کو ذمہ جس ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے خود اپنے سر لیا تو قیامت تک قرآن پاک میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کوئی کر نہیں سکتا پھر 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 جیسی لائم لائم وی ایسی سب سب جیسی سب نشان اور سی 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 جس طرح کی جبان اور جس طرح سی جو ہے جیسی کٹ میسیج جو ہے اس میں لوگوں کو دیئے گئے تھے انہوں نے لوگوں کے دلوں کو موم کیا اور پوری پوری قومیں جو ہیں پوری پوری جو سی سی وی سی ان کے دل تک یہ بات پہنچی دی ہجی کسی بھی ایک انسان کے الفاظ کسی بھی مین میڈ جو بک ہوتی ہے وہ ورڈز اس طرح سے اثر کبھی بھی نہیں رکھ سکتے جس طرح کہ ایک کیونکہ وہ ہمارا کرییٹر ہے ہمارا اللہ ہے he knows better than even we know us it will continue to guide those who turn to god with a sincere heart for all times تو جو لوگ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلتے ہیں سچے دل سے اپنی رہنمائی چاہتے ہیں تو یہ ان کی رہنمائی کرتا ہے اور جو نہیں چاہتے یہ ان کے لئے نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک میں جیسے لکھا گیا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دیتا یعنی جو خود سے کوشش نہیں کر پاتے اپنی بہتری کے لئے اپنی فلاہ کے لئے چاہنے کے لئے ہم دنیا میں کیوں آئے تھے ہمارے آئے کا پرپس کیا تھا وہ دنیا کاموں میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ انہیں کچھ ہوش حواظ ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ہماری منزل نہیں ہے ہماری دیسٹینیشن نہیں ہے دنیا بلکہ مہینہ رہنا تو آپ کی ہر ممکن خوشش ہوتی ہے کہ اگلے بندگی میں اسپان کی یا کسی اور کی بولی بات کو آپ اس طرح سے رسپان نہیں کرتے اگر کوئی آپ خاموش سے ہس کے برداش کر لیتے کوئی واپ نہیں میں تو واپس چلے جانا ہے ایک دنیا دنیا بھی ایسے ہی ہے دنیا میں ہمیں ایسے ہی رہنا ہے کیونکہ ہمارے لئے یہ صرف ایک سفر ہے ایک ہم نے اپنی اگلے سٹیشن پہ پہنچ نا ہے تو یہ ہم ٹرائیویل کر رہے ہیں سفر میں تو آپ یہ سمجھ جو ہے جرنی جس طرح سے ٹرائیویلنگ چلیں کوئی بات نہیں اس نے تو اگلے سٹیشن پہ اتر ہی جانا ہے تو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کار بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ برا بھی کر دیں تو ہم اس کو برداش کریں درگزر کر دیں اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں کہ کوئی بات ہماری منزل نہیں ہے یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے ہمارا گھر ہمارے کپڑے ہمارے گاڑیاں ہمارے جوتے ہمارے کھانے پینے کے برطن ہمارا رزق یہ سب صرف چیزیں ہمیں استعمال کے لئے دی گئی ہیں بس دنیا میں جو آپ نے سفر کرنا ہے ٹریولنگ کرنی ہے اس صرف اس کو آرام بنانے کے لئے اس کو کمفرٹ کرنے کے لئے صرف چیزیں استعمال کے لئے دی گئی ہیں یہ ہماری نہیں ہے یہ ہمارے مرنے کے بعد ہم اگلے سٹیشن پہ پہنچ جائیں گے تو ہمارے بعد ہماری چھوڑی چیزیں آگے کوئی اور use کر رہا ہوگا تو کے تو ایسے ہی دنیا کا سرکل دنیا کا کاروبار چلتا رہتا ہے یہ صرف ہمارے لئے ایک آزمائش ہے اللہ دے کے بھی آزماتا ہے حدیث حدیث کی بات کریں تو حدیث آر ایک کلیکشن آف ٹرادیشن کنٹیننگ سینگ ایکشن آف پرافیت محمد تال ویت اکاؤنٹس آف اس ڈیلی پریکٹیس سنڈا کونسٹیوٹ میجر سورٹ آف کائیڈنس آف مسلم آف 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 ایک چیز تو ہوگی مار آف ایڈیوکیشن قرآن ہمارے پاس ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس ڈیوائن بک ہے سب سے زیادہ آتھرائیز ہمارے بات میں جگہ جگہ لکھا یعنی نماز ادا کرو زکاة ادا کرو ٹھیک ہے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو قیام کرو تو وہ جو ہے اب نماز کا تو اس میں جو آرڈر دے دیا گیا اب نماز پڑھنے ہی کیسے ہے اس کا پرسیجر کیسے ہوگا اس کے سٹیپس کیا اس میں آپ نے پڑھنا کیا بولا کیا تو یہ چیزیں ہمیں حدیث سے ملتی ہم نے اپنے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ جن پہ قرآن پر نازل کیا کیا تھا ہمیں ان کی جو ہے لائف سے ان کے اس وحثنہ سے ہمیں آگے رہنمائی حاصل ہوتی ہے تو دورنگ دی فرس فیو دیکیٹ آفتر محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میں اٹھتے بیٹھتے تھے ٹھیک ان سے قویٹیشن نہیں ان کے بارے میں سٹوریز وغیرہ لی ہیں سب کو collect کیا ان کی لائف میں اور within the first two centuries after the prophet said that scholars conducted a thorough review of the stories ٹھیک ہے tracing the origins of each quotations along with the chain of narrators through whom the quotation was passed تو پہلی دو صدیوں کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو پہلی دو صدیوں تھی اس میں سکوالرز نے کیا کیا تھا تمام detail اور deep جتنی بھی stories تھی جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل quotations تھی کہیں بھی باتیں تھی ساتھ میں ان کے راویوں کے ساتھ نہیں جنہوں نے روایت کی جنہوں نے بتائی بیان کی یعنی ایک صحابی نے دوسرے کو بتائی انہوں نے آگے بتائی اس طرح سے نسل در نسل جو باتیں جس طرح سے چین ایک پوری چلتی آئی تھی اس چین کے ساتھ جو ہے اس ان تمام quotations کو ویک اور ایون فیبریکیٹیڈ وائل ایڈر سور اتھنٹک صحیح ان کلیکٹی انٹو وولیمز اچھا اب اس میں حدیث کے بارے میں دو جیز ہیں ایک تو ہوتی ہے صحیح حدیث اور ایک ہوتی ہے کمزور حدیث یعنی خود سے بنائی بات کو چھوڑ تھی اس کا بات کو آگے بگاڑ کے دوسرے سے بات ایک بات دوسرے کو بتاتے ہیں دوسرے کو بتاتے ہیں تو اس طرح سے ایس ایٹیس نہیں پہنچ پاتی ٹھیک ہے اور وہ کیا سے کیا بن جاتی ہے وہ ویک حدیث ہوتی ہے اور ایک فیبریکیٹیڈ تھی ہی نہیں خود سے بنائی گئی جسے ہم جو فیام بیدت کہتے ہیں ٹھیک تو یہ چیزیں یعنی جو جو ایتھنٹک تھی جن کے واقعی میں جو ہے صحیح ریفرنس تھی ان کو کہا جاتا ہے صحیح احادیث تھی کہ ایتھنٹک احادیث ان کے ایک کلیکٹ کر کے الگ سے ایک وولیم بنائی گئے تھی یعنی وولیم بکس بنائی گئی تھی تیار کی گئی تھی اور جو دوسری ویگ تھی ان کو الگ رکھا گیا تھا جو فیبریکیٹیڈ پکس جو خود سے بنائی گئی تھی بخاری مسلم سنن ابو داؤ جن پر تمام علماء قرام جتن بھی فرقی ہے تمام کا اس پر اتفاق ہے ان تھی بکس پر ویسے تو سیون ہے ٹھیک ہے اور پھر اچھی کہ here is an example of the difference between guidance from the Quran and guidance from حدیث کہ میں کس طرح سے قرآن سے رہنمائی ملتی ہے اور کس طرح سے حدیث سے رہنمائی ملتی ہے ان دونو میں فرق ہے ان دونو modes دونو ڈیفرنس کیا ہے تو ڈیفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہو ڈیفرنس ہی 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 پیرنس پیرنس ہی ہی رہنمائی ہمیں کرتا ہے کہ ہم پیرنس پڑھنی لیکن کس طرح پڑھنی ہے کیسے آفر کرنی ہے تو حدیث کی آس 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 ہمیں دیپ ہر سٹیپ کو دیل کے ساتھ بتاتا ہے حدیث میں بتائی گیا ہے کہ آپ نے نماز کیسے شروع کرنی ہے کیسے ختم کرنی ہیں ویس قرآن پیرنس 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 صرف ہمیں نماز پڑھنے احکام آپ دے گیا حکم دیا گیا آرڈر دیا گیا ٹھیک تو that was your today's lecture آر if you got any any anything difficulty ٹھیک any difficulty in the lecture you can discuss me آر I think it's very easy آر so hope you will understand آر تو ٹھیک students until the next lecture خدا حافظ oops rei happy sauces Qin